نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللق رحمانی گجرات چناؤں سے پہلے گیلوت کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کانگریس پارٹی کے دوارہ تو کیا وہ کنیہ کمار کو بھی کوئی بڑی جو ذمہ داری وہ سونپ سکتے کیونکہ کنیہ کمار ایک یوہ نیتا کے ساتھ ساتھ جتنے تیز ترار ہے تو ظاہر سی باتیں کی کانگریس پارٹی ان کا اس بار جو ہے استعمال گجرات کے چناؤں میں ضرور کرے گی اور اس طریقے کے باتیں جو ہے کئی بار جو ہے ریپورٹ کے حوالے سے بھی باہر نکل کر کے آئی لیکن کب تک ان تمام باتوں کو آپ زمینی اثر پر دیکھ سکیں گے اس کے لئے فیلحال انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کانگریس پارٹی کے بھیتر خاص کر کے راجستان والے معاملے کھولے کر کے جو کماسان مچا ہوا ہے اشوگ گہلوت اور پارٹی نے ترطف کے بیچ میں کیونکہ اشوگ گہلوت نے پارٹی کی بھی افمان نہ کر دی تھی جب مکہ منتری پت پر خطرہ منٹ رہا تھا راجستان کی سیاست میں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کنیہ کمار کو جو بڑی ذمہ داری سونپی جانی تھی اشوگ گہلوت کے دوارہ کیونکہ اشوگ گہلوت کو ہی پورے چناؤں پر کریا کا وہاں پر ذمہ دار جو ہے وہ بنایا گیا کانگریس پارٹی کے دوارہ اور وہیں ان کے وپکش کی بات کی جائے یعنی کہ یہاں پر وپکش میری مراد ہے سچین پائلیٹ کیونکہ سچین پائلیٹ ہی جو ہے اشوگ گہلوت کے راجستان کی سیاست میں سب سے بڑے دشمن مانے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی ماچل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو اشوگ گہلوت کا یہی جو ہے ایک طریقے سے پلان ہوگا آنے والے سمی میں کی گجرات کی سیاست میں کنیہ کمار اور ان جیسے یوانیتاؤں کا استعمال کر جو ہے کانگریس پارٹی کو ایک بھاری جیت جو دلوائی جا سکے تاکہ پھر اشوگ گہلوت کا جو قد ہے کانگریس پارٹی میں اسی طریقے سے بلقرار ہے لیکن یہ کتنا سمبع ہے اور ساتھ ہی کنیہ کمار کیا اس طریقے کا جادو گجرات کی زمین پر بھی دکھا پائیں گے کیونکہ بیہار سے وہ آتے ہیں اور بیہار کی راجنیتی کو دلی کی راجنیتی کو بہترڈنگ سے سمجھتے ہیں لیکن اسی طریقے کا اگر معاملہ آپ سمجھے گجرات کی سیاست میں تو بلکل الگ ہے کیونکہ گجرات میں جو چھتری راجنیتی ہے وہ کافی زیادہ حافی ہے دیکھتے ہیں آنے والے سمجھے میں کیا معاملہ آگے دیکھنے کو ملتا ہے اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنان نیوز کو دھرنے والے